وزیر اعظم عمران خان سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹننٹ جنرل فیض حمید کے ملاقات ملکی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال وزیر اعظم عمران خان سے تحریک انصاف کے سینئر رہنما جانگیر خان ترین کے ملاقات اتحادیوں سے مذاکراتی عمل آگے بڑھانے اور اراکی نے پارلیمنٹ کے حلقوں میں ترقیاتی منصوبوں کا معاملہ بھی زیر بحث آیا گورنس عمران اسماعیل نے سین کی سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں کی پیشرف پر تبادلہ خیال کیا سپریم کورٹ کا سرکاری کورٹرز میں غیر قانونی تعمیرات فوری گرانے کا حکم گزری روڈ اور اطراف سے غیر قانونی مارتیں گرانے اور دیلی کالونی سمیت دیگر کالونیز کو اصل شکل میں بحال کرنے کی ہدایت چیف جسٹس نے کہا شہری حکومت کام کر رہی ہے اور نہ ہی وفاقی اور صوبائی جائزہ لیں تو سارا ڈی ایچ اے غیر قانونی نکلے گا مجھ سمیت ساری لیزیں فارغ ہو جائیں گی مگر پرواہ نہیں اور راول پنڈی ٹیس میں پاکستانی بولرز کی شاندار کار کردگی بنگلہ دیشی ٹیم کو دو سو تیس رنس پر ڈھیر کر دیا شاہین شاہ افریدی نے چار محمد عباس اور حارس سحیل نے دو دو بکٹے حاصل کی نسیم شاہ نے ایک خلاڑی کو آؤٹ کیا بنگلہ دیش کی جانب سے محمد مطر نے سب سے زیادہ تریسا ٹرنس سکور کیے